آج کی شارٹ ویڈیو میں ہم مسل کی انیجمی اور فیزیولوجی سے ریلیٹڈ ایک ایم سی کیوں کرنے جا رہی ہیں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے وہ کون سی پروٹین ہے جو سارکو میر میں موجود نہیں ہوتی اگر سکیلیڈل مسل کی اورنیزیشن کی بات کریں جو ہول سکیلیڈل مسل ہے وہ مسل بندل سے مل کر بنتا ہے جنہیں مسل فیسیکلز کے اور فیسیکل فیسیکلز سے نکلا ہے اس کا مطلب ہی بندل ہوتا تو ایک فردر مسل بندل کے اندر سکیلیڈل مسل فائبرز ہوتی ہیں جو ایکچلی مسل سیلز ہوتے ہیں تو سکیلیڈل مسل سیلز کو سکیلیڈل مسل فائبرز کہتی ہیں پر اگر ہم ایک سکیلیڈل مسل فائبر کو فردر میگنیفائے کر کے دیکھیں تو اس کے اندر ایٹی پرسنٹ اس کے سارکو پلازم کے اندر پیرلل اس کی لینڈ چھوٹے داگے ہوتی ہیں جنہیں مایو فیبرلز کہتے ہیں تو یاد رکھی گا ایک ٹپیکل جو مایو فیبرل ہے وہ بنا ہے سارکو میرز کا تو سارکو میرز بیلام ٹو مایو فیبرل تو ایک ٹپیکل جو مایو فیبرل ہے اس کے اندر تقریباً ٹین تھاؤزنڈ سارکو میرز ہوتی ہیں تو سارکو میرز ہی وہ سمالیس کنٹرکٹائل پورشن ہے کسی مسل کا جو کنٹرکٹ اور ریلیکس کرنے کی ابلیٹی رکھتا ہے تو سارکو میرز کو ہی سٹرکچرل ان فنکشنل یونٹز کہا جاتا ہے سکیلیڈل مسلز آئیں بات کرتی ہیں سارکو میرز کی الٹرا سٹرکچر پہ سارکو میر کو اگر ہم مولیکلر لیول پہ جا کر سٹڑی کریں تو ایکچلی اس میں دو ٹائپ کے فیلمنٹ ہیں یعنی مایو فیلمنٹ کہتے ہیں one is called thick filament the other is called thin filament جو thick filament ہے اس میں مایوسین پروٹینز ہوتے ہیں that's why thick filament کو مایوسین فیلمنٹ بھی کہتے ہیں جبکہ thin filament کے اندر جو مین کنٹرکٹائل پروٹین ہوتی ہیں ایٹین ہے ٹروپو مایوسین ہے اور ٹروپونین ہے یاد رکی گا سارکو میر جو ہے دو قسم کی پروٹینز پہ مشمل ہے وانیس کارل کنٹرکٹائل جس میں ٹروپو مایوسین ہے ٹروپونین ہے ایکٹین ہے مایوسین ہے جبکہ ایک سارکو میر کی جو z لائن ہے اس کے اندر alpha ایکٹیننز ہوتی ہیں وہ spouting پروٹینز ہوتی ہیں وہ structurel پروٹینز ہوتی ہیں اگر ہم ایم لائن یا ایم بس کی بات کریں سارکو میر کی تو اس کے اندر سی پروٹینز ہوتی ہیں میری ڈیرے سٹوڈنٹس پرگر ہم بات کریں ٹائٹنز کی جو کہ spring like پروٹین ہوتی ہے جو سارکو میر کو الاسٹک اور ایکسٹینسیبل بناتی ہے this is also a non-contractile پروٹین تو ٹائٹن ہو نیبولن ہو alpha ایکٹیننز ہو c پروٹینز ہو میوڈیسمنز ہو یا my very dear students کریٹین کائنیز وہ ہو تو یہ وہ پروٹینز ہیں جو non-contractile پروٹینز ہیں my very dear students یہ تھا molecular point of view سارکو میر کا تو اب اسی کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کونسی پروٹین سارکو میر میں موجود نہیں ہے ان آپشنز میں ٹروکونیم یاد کی جا skeletal muscle fiber کی جو سارکو میر ہے اس کے اندر ٹروکونیم موجود ہوتی ہے جبکہ یاد رکھنا جو ہمارے smooth muscle fibers ہوتی ہیں ان کے اندر سارکو میرز ہی نہیں ہوتی اور ان کے اندر ٹروکونیم بھی نہیں ہوتی تو ٹروکونیم absent ہے skeletal muscle fiber میں تو موجود ہے مگر absent ہے smooth muscle fiber یہ بات اوچھی گئی ہے typical skeletal muscle fiber کی سارکو میر کے اندر ٹروکونیم ہے تو دیکھنا ہے سارکو میر جو ہے skeletal muscle fiber کا اس میں کونسی protein نہیں ہے ٹروکونیم فردر جو ہے یہ تین پولی پپٹائیڈ چینز پہ مشمیل ہے یہ ٹری پپٹائیڈ سٹرکچر ہے یاد رکھنا اس کا وہ پولی پپٹائیڈ جو پروکو میر سیم کو بائنڈ کرتا ہے اور ایک کمپلیکس بناتا ہے that is called TT ٹروکونیم فار ٹروکو میاسی اور ایک اس کی پولی پپٹائیڈ چینز بائنڈ کرتی ہے ایکٹین کے ساتھ that is called ٹی آئی ٹروکونیم فار ایکٹین ٹی آئی اور تیسری جو پولی پپٹائیڈ چین ہے that ایکٹیز ریسیپٹر کی پیچھ ریمیمبر یہ وہ پروٹین کی پولی پپٹائیڈ چین ہے ٹروکونیم کی جس کے ساتھ ایکچلی آکر کیلشیم بائنڈ کرتا ہے جس پوز یہ کیلشیم کا مولیکیول ہے تو وہ ٹروکونیم کی پولی پپٹائیڈ چین جو کیلشیم کی ریسیپٹر کا کام کرتی ہے that is called ٹی سی ٹروکونیم فار کیلشیم تو یہی کیلشیم ہے جو سارکو میر کی کنڈریکشن میں ریگولیٹر کا کام کرتا ہے تو ہی ویڈیلی سٹوڈنٹس ٹروکو مایسن کی بات کریں تو ٹروکو مایسن جو ہے تھی انپیلیمنٹ کے اندر مجود ہے روپ لائک یہ پروٹین ہوتی ہے اور ایکٹن کو اس نے ریپ اپ کیا ہوتا ہے تو ٹروکو مایسن کو مسل کنڈریکشن کا سویچ آن اور آف کہا جاتا ہے تو واتیز سویچ آن اور آف پروٹین آف مسل کنڈریکشن اور سارکو میر کنڈریکشن ٹروکو مایسن واتیز ریگولیٹر آف کنڈریکشن آف سارکو میر اینڈ مسل جاتیز کلشن کیپیچ رمیمبر مایسن تو مایسن is the most ابنڈنٹ پروٹین آف سارکو میر ہمارے مسل کے اندر سب سے زیادہ پائی جانے والی پروٹین مایسن جس کی تقریبا ایٹین کلاسز ہوتی ہیں تو یاد رکھی گا ہماری سارکو میر میں سکیریڈل مسل فائبر کی سارکو میر میں جو کلاس ہوتی ہے that is کارڈ مایسن چو تو دیرار ایٹین ٹائپس آف کلاسز آف مایسن اور وہ مایسن جو ماری سارکو میر میں ہوتی ہے that is کارڈ مایسن چو مایو گلو نام سے ظاہر ہے مایو گلو یہ وہ ریڈ پیگمنٹ ہے ہمارے سکیریڈل مسل فائبر کے سارکو پلاس جو آکسیجن کو سٹور کرتا ہے تو یاد رکھنا اگرچہ مایو گلو سکیریڈل مسل فائبر کی تو پروٹین ہے مگر سکیریڈل مسل فائبر کے مایو کی سارکو میر کی کنٹرکٹائل یا نون کنٹرکٹائل پروٹین اس کا فیزیلوجیکل پروٹین جس کا فرمشن یہ ہے آکسیجن کو سٹور کرنا یہ مجود ہوتا ہے سکیریڈل مسل فائبر کے سارکو پلاس سارکو پلاس کنٹین مایو گلو وہ ایسا مسل جس کے اندر مایو گلو بن زیادہ ہوتی ہے اور ایسا مسل جس کے اندر مایو گلو بن کی مون کام ہوتی ہے سارکو میر اور ایسا کنٹرکتائیل اور نون کنٹرکتائیل پروٹین سکیو